موسیقی کی کتاب نے آنے سے پہلے ہی پنڈورا باکس کھول دیا زلفی بخاری وسیم اکرم ریحام خان کے سابق شوہر اعجاز رحمان اور پی ٹی آئی رہنما انیلا خاجہ نے الزامات پر لندن میں قانونی نوٹس بھیجوا دیا حمزہ باسی کا بھی ریحام خان کے خلاف عدالت جانے کا اعلان ترجمان پاک فوج نے دوہزار اٹھارہ الیکشن اور تبدیدی کا سال قرار دے دیا کہتے ہیں فوج کو سیاست اور انتخابات میں نہیں گھسیٹنا چاہیے حکومت نے وقت پورا کیا اس کی ہم سے زیادہ خوشی کسی اور کو نہیں اصدرانی سے تحقیقات کا جو بھی نتیجہ آیا سامنے لائیں گے سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف ناروں سے فرق نہیں پڑتا ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل آصف گفور کی نیوز کانفرنس الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کی وصولی کے ساتھ ہی سرکاری ملازمین کی تقرری اور تبادنوں کو پابندی لگا دی اکتیس مائی کے بعد ہونے والی تقرر یا منسوک کرنے کی ہدایت نگرہ حکومت بھی اجازت کے بغیر تبادلہ نہیں کر سکے گی اعلامیاں جاری دوسرے جانب سیاسی جماعتوں کو انتقاب نشان الورٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ایک سو تین پارٹیوں کو نشان الورٹ کیے گئے سندھ کے سوا تمام صوبے نگرہ وزارتیالہ کا فیصلہ کرنے میں ناکام پنجاب میں نگرہ وزارتیالہ کا ہومہ کس کے سر بیٹھے گا پالیمانی کمیٹی فیصلہ کرے گی بلوچستان میں بھی نگرہ وزارتیالہ کے نام پر اتفاق نہ ہو سکا معاملہ پالیمانی کمیٹی میں ارسال وزارتیالہ خائبر پکتون کا نام الیکشن کمیشن تدویز کرے گا کوہارٹ انڈرز سائیوے پر مسافر کوچ اور ٹرک میں تصادم حادثے کے بعد مسافر کوچ میں آگ لگ گئی پانچ افراد جھلس کر جان بھاگ دو بچوں سمیتھ چھ افراد زخمی اور سپریم کورٹ میں کالا باگ ڈیم کی تعمیر سے متعلق کے سائندہ ہفتے سماد کے لیے مقرر پانی کی کمی اور ڈیمز کی تعمیر سے متعلق دیگر مقدمات بھی مقرر کرنے کا حکم وابڈا کے سابق چیرمن شمس الملک اور زفر محمود طلب چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ پانی کی قلت ملک کے لیے ناصور ہے پاکستان کی بقا پانی پر منحصر ہے مسئلے کے حل کے لیے جو بھی ہو سکا کرو گا اسلام علیکم وقتیوس کے ساتھ میں محمد اسامہ ہیڈ لائنز آپ نے ملائے